نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی کموین میں بہت سارے زمین باٹے گئے ہیں یعنی زمین کے کاغذات جو باٹے گئے ہیں بیتے ہوئے دنوں میں ہمارے دیش میں ایک منترالی ہے جس کا نام ہے یعنی ایک منسٹری ریمتلک آرڈننگ خرانت ان بوس بہیر جس منسٹری کو ہم ارخیبی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں تو یہ ارخیبی منسٹری بیتے ہوئے دنوں میں پانسو لگ بھگ پانسو خرانت بس خکنگ یعنی زمین کے کاغذات کموین علاقہ کی جنتہ کو دیئے ہیں کارن کی یہ لوگ سالوں سے زمین کے کاغذات کی مانگ کیے تھے ان دن کر چکے تھے بلکہ انہیں ملا نہیں تھا اب تک اور اب منسٹری کی اور سے یہ کاغذات انہیں دے دیا گیا ہے منسٹر رولین سامسودین جی بتا رہی ہے کہ دیکھئے آپ لوگ جو آئے ہیں یہاں پر زمین کے کاغذات لینے کے واسطے تو آپ کو کم سے کم ساودھان رہنا چاہیے آپ کو بہت فورزختخ ہونا چاہیے کارن کی بہت ایسے تھگنے والے لوگ ہیں بہت ایسے اپلکترز ہیں جو آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ دیکھئے جو مانگ آپ نے کی ہے جو آنفراخ آپ نے کی ہے اس آنفراخ کے کاغذات ہمیں دیجئے اور ہم آپ کے لیے وہ آنفراخ کر ٹھیک کرائیں گے اتنا پیسہ آپ کو لگے گا اور چند دن کے اندر آپ کو آپ کے زمین کے کاغذات مل جائیں گے تو ان کے بہکاوے میں آپ بالکل آنے کی کوشش نہ کریں یہ منسٹر دراصل آپ کو بتا رہے ہیں علاقہ قوموینہ کا جو دیسٹرکس قومیس آرس ہے شرمان اجائے کمار کالی جی تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک زمین کو مانگنا ایک زمین کی مانگ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس میں بہت سارے کام کرنا پڑتا ہے بہت ایسے کاغذات آپ کو بنوانا پڑتا ہے کاغذات کو آپ اکتریت کرتے ہیں اس کے بعد ہی آپ جا کر کے سبھی ستکر کے ساتھ منیستیری پر اور وہاں پر اس کو اندین کرتے ہیں ایک وشیس بات یہ ہے کہ بہت ایسے سنستانوں کے پاس بہت ایسے انستانسز کے پاس آپ کے کاغذات جاتے ہیں جتنے بھی ستکر دیئے ہیں آپ نے منیستیری کو تو وہاں پر آپ دیتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کا جو آنفراہ ہے اس کو لوگ بہندلنگ ملیتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ کو جب وہ کاغذات مل جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ اس کو لے کر کے کسی بنک کے پاس جا سکتے ہیں ایک لیننگ کے لیے تو بنک آپ کو لیننگ دے گا اس کے بعد آپ وہاں پر ایک گھر بنا سکتے ہیں منیستر رولینہ سامسودین جی آگے بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی آئے ہے اور یہ کہے کہ وہ آپ کے لیے آپ کے آنفراہ پر کام کر سکتا ہے اور اتنا خرچہ آپ کو لگے گا تو آپ ان کے بہکاوے میں جس پرکار ہم نے پہلے بھی آپ کو بتائے ہیں اور سمجھائے ہیں کہ کسی کے بہکاوے میں آپ نہ آئے آپ کو اگر کوئی زمین کی مانگ کرنا ہے تو آپ کو خود جانا ہے آپ کو خود جانا ہے ارخی بی کے دفتر میں وہاں پر آپ اپنے کاغذات اپنے سبھی سٹکر کو لے کر کے دوکیمنٹ کو لے کر کے آپ کو جانا ہے اور وہاں پر اندین کرنا ہے اور یہ کام آپ بے فکر ہو کر کے اور کریں کارن کی اگر آپ خود نہیں جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو درسانہ ہے کہ آپ کو ایک زمین کی ضرورت ہے اور تب ہی وہ آن فراخ آپ کا بہندلنگ میں لیا جائے گا ارخی بی منسٹیری کا جو دیریکٹر ہے شری لیاندرا ووئی وہ بھی جانتہ کو بہت سمجھائے ہیں انہوں نے شروع سے لے کر کے اب تک سمجھانے کی کوشش کرتی آئی ہے بلکہ ایک بار پھر وہ کہیں کہ دیکھئے ارخی بی والے جو ہے مطلب جو ارخی بی منترالی سے ہے تو وہاں پر جانتہ کو بتائیں کہ اپنے دفتر میں انہوں نے ان کو آمنتریٹ کیے اعتنودخ کیے تمام جانتہ کو دیکھئے ہمارے دفتر میں آپ آئیں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ کون کون کاغذات کون کون دوکیمنٹ آپ کو ہونا چاہیے ایک زمین کی مانگ کرنے کے واسطے منسٹر رولین سمسودین جی بھی بتا رہی ہے کہ دیکھئے زمین جو آپ کو ملے ہیں تو اس زمین پر آپ کو ایک گھر بنانا چاہیے وہ گھر بنانے کے واسطے ہی آپ کو وہ زمین دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے کاغذات جس دن آپ کو مل جاتا ہے اس دن آپ ترنت کسی اور کو وہ زمین دے دیں گے یا بھیچ دیں گے پیسہ کمانے کے لیے اس کے لیے سرکار آپ کو اجازت کبھی نہیں دے گا اور کبھی نہیں دیئے ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کام کے لیے وہ زمین آپ کو دیا گیا ہے اسی کام کے لیے آپ اس زمین کو استعمال کریں شریع سمسودین جی جو ارخیبی منسٹیری کا منطری ہے وہ بتاتی ہے کہ دیکھئے یہ ایک وشیس ایسی بات نہیں ہے خوشی کے بعد کہ آپ کو ہم نے ایک زمین دیے دی ہے اور آپ کو ہمیں شاباشی دینا ہے یا آپ کو زندگی بھر ہمارا گنگان کرنا ہے یا ہماری تعریف کرنی ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے بھوشش کو صدھارنے کے واسطے آپ کے بھوشش کو اور مضبوط بنانے کے واسطے ایک زمین سرکار کی اور سے دیش کی جنتہ کو دینے جا رہے ہیں اور ہمارا جو راشتر پتی ہے ہمارا جو پریسیڈنٹ ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو ہمارے سرنام دیش میں اگر کوئی بھی ایسی چیز سے دشمنی ہے تو وہ ہے ہمارے دیش کی غریبی سے ہماری دیش کی جو غریبی ہے وہی ان کی سب سے بڑی مصیبت ہے اس لیے ان کا کہنا ہے پریسیڈنٹ کا کہ ہمارے دیش میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنا ایک گھر نہیں ہے اپنی کوئی زمین نہیں ہے تو ان کو کم سے کم جتنا جلد ہو سکے ایک گھر یا زمین مل جانا چاہیے اگر ابھی تک لوگ ہیں جو کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں یا ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اپلخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے آئیے ارخیبے کے پاس یا کسی سپاہی کے پاس اور وہاں پر آپ جا کر کے اس کو بتائیں کہ کون ہے وہ ویقتی جنہوں نے آپ کو وعدہ کی ہے کہ وہ آپ کے کاغذات اتیادی ٹھیک کر لے گا آپ کو سعودھان رہنا چاہیے آپ کو بہت ہی فورزختخ رہنا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی یہاں وہاں بہکانے کی کوشش نہ کریں زمین کے مانگ آپ کو کہیں اور نہیں کسی کو آپ اپنے کاغذات نہیں دے سکتے آپ اگر کسی زمین کی مانگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی پتا ہے ایک ہی منسٹیری ہے اور وہ ہے ارخی بی منسٹیری جہاں پر ایک زمین کی مانگ آپ کر سکتے ہیں آج کی سچائی میں پریے دوستو ہم آپ کو کچھ اور بھی وشیس جانکاری دینے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں جتنے بھی منسٹیریز ہیں یہ تمام منسٹیریز کوشش کرتے ہیں دیش کی جنتہ کے لیے چاہے آپ دیش کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں وہاں پر آپ کی مدد کرنے کے لیے دیش کے منسٹرز اور جہاں جہاں پر بڑے بڑے ستھانوں پر لوگ کام کرتے ہیں وہ آپ کے علاقہ میں اور آپ کے ڈسٹرکٹ میں اور گاؤں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اسی پرکار بین الانس زاکر کی جو منتری ہے مائک نورسالیم وہ گئے تھے بوفن سرینام کی اور اور جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھے کہ بین الانس میں بہت ایسے لوگ ہیں جن کو بہت مصیبت ہوتی ہے اگر ان کو ایک ایترکسل کی آوشکتہ ہو جاتی ہے تو وہ ایترکسل کے واسطے ان کو جانا پڑتا ہے انیک پرکار کے بوٹ لے کر کے اور کسی انیے دفتر میں اور وہاں پر اتنا خرچہ ان کو اٹھانا پڑتا ہے جہاں ایک ایترکسل کا دام صرف ایک اثر دیئی ہے اگر آپ شہر میں کہیں پر جائیں سی بی بی کانتور میں تو ان مصیبتوں کو دور کرنے کے واسطے منسٹر گئے تھے بین الانس میں اور وہاں پر یہ کچھ وشیس سویدہاؤں کے بارے میں سوچے ہیں کہ کیسے اس مصیبت میں کوئی اپلوسنگ لائے جائے کیسے اس مصیبت کو سلجھایا جائے اور نیا دفتر بنایا جائے تاکہ جو لوگ بین الانس میں رہتے ہیں ان کو بہت دور تک نہ جانا پڑے ایک ایترکسل مانگنے کے واسطے منسٹر مائک نورسالیم کا یہ کہنا ہے پریے دوستو کہ ہمارے پورے دیش میں اگر ہم دیکھیں پورے سرینام دیش میں تو بیالیس سی بی بی کانتور ہے ٹریم فیر تک سی بی بی کانتور ہے اور بوف سرینام میں تین بیرو ہے یعنی مطلب تین سی بی بی کانتور ہے جہاں پر آپ لوگ جا کر کے اور ایک ایترکسل کی مانگ کر سکتے ہیں جو لوگ دور رہتے ہیں اور کافی خرچہ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے تو آپ کے لیے بھی کچھ اپلو سنگز موڈیل کے بارے میں سوچا جا رہا ہے وہ لوگ جو ندی کے کنارے رہتے ہیں کسی ندی کے کنارے اگر آپ کے گاؤں ہیں تو وہاں پر بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی دفتر بنانے کے لیے اس لیے ندی کے کنارے جتنے بھی بڑے بڑے گاؤں ہیں وہاں پر بیٹھک لگایا گیا سبھا لگایا گیا اور لوگوں سے بات کی گئی ہے کہ کیسے اس مصیبت کو حل کیا جائے ایسے ہی دوستو ایک بیٹھک کے دوران بتایا گیا ہے کہ دیکھئے انیک پرکار کے موقع ہمیں تلاش کرنا چاہیے انیک پرکار سے ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے جتنی بھی لوگ اس گاؤں میں رہتے ہیں ان کو اپنا اپنا پرستاؤ اپنا اپنا فورسٹل اور موخل کھیدے یا اپسیس جو بھی ہے آپ کو لے کر کے آنا ہے ہمارے پاس منطر علیہ کے پاس ہم کوشش کریں گے ایک منسٹری ہونے کے ناتے اس پر کام کرنے کے لیے کہ جتنا جد ہو سکے انیک پرکار کے طریقہوں کے بارے میں سوچنے کے لیے کہ کون ایسا اپسی ہے جس سے آپ کو کم خرچہ میں ایک ایٹریکسل مل سکے منسٹر مائک نورسالیم جو بین اللہ انسزاک کی منطری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے بھلے ہی یہ بین اللہ انسزاک کی بات ہے بلکہ اور جتنے بھی منسٹری ہے جیسے ریخ انالا انتوکلنگ جس کم ایر او کے نام سے جانتے ہیں تو ان سے بھی بات کی گئی ہے کہ جو بین اللہ انت بوونرز ہیں جتنے بھی لوگ بین اللہ انت میں رہتے ہیں تو ان سے ہم لوگ سمپرک میں رہیں گے کونٹکٹ میں رہیں گے تاکہ جب جب ضرورت پڑے ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر سکے کارن کی ایک ہی منسٹری یہ پورا کام کو نہیں کر سکتے نیچونال انفرماتسی انسٹیٹیوٹ کے طرف سے یہ خاص پروگرام ہے سچائی جو آپ کے گھروں میں ہم لے کر کے آ رہے ہیں اور آج کی سچائی میں بھی سپورٹ این یوگ ساکھ کی جو نئی منطری ہے لالینی گوپال ان کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کام کی شروعات کر چکے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منسٹری فان سپورٹ این یوگ ساکھ شاید لگتا ہوگا کہ یہ ایک چھوٹا سا منسٹری ہے بلکہ یہ منسٹری چھوٹا بلکل نہیں ہے یہ منسٹری کے انیک پرکار کے بھی بھاگ ہے انیک افدیلنگ ہے جہاں جہاں پر سے بھی لوگ کام کرتے ہیں اس منسٹری کے اندر رہ کر کے سپورٹ این یوگ ساکھ کی جو منطری ہے لالینی گوپال وہ پراماریو کے جتنے بھی ان کے دفتر ہے جتنے بھی ان کے افدیلنگ ہے وہ وہاں پر تو جا چکی تھی بلکہ اب وہ کوشش کر رہی ہے اس کے باہر پراماریو کے باہر جانے کے لیے تاکہ وہ دیکھیں کہ جتنے بھی دفتر ہے جتنے بھی کانتور ہے بی کانتور ہے اور افدیلنگ ہے سپورٹ این یوگ ساکھ کے وہاں پر لوگوں سے ملنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے کہ کاربار دراصل وہاں پر کیسے ہو رہا ہے جیسے اندر ڈیریکٹورات نیچونال یونگر آنخلیخن ہیڑ اس کے علاوہ نیچونال یوگ انسٹیٹوٹ اور اندر ڈیریکٹورات اڈمنیسٹریف دینست تو ان پتاؤں پر وے گئی ہوئی تھی منسٹر لالینی گوپال جی بتا رہی ہے کہ بہت ایسے جگہ وے گئی ہے سپورٹ این یوگ ساکھ کے افدیلنگ پر اور ان کا سواگت بہت ہی وشیر سروپ سے کیا گیا ہے وے اس سواگت سے جس پرکار سے لوگوں نے انہیں ویلکوم کیے ہیں سواگت کیے ہیں اس بات سے منسٹر کافی خوش ہے کچھ ہے کاریکرتاؤں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور کہے کہ دیکھئے منسٹر ہمارے جو یہاں کام کرنے کی جگہ ہے جو یہ افدیلنگ ہے سپورٹ این یوگ ساکھ کے تو اس افدیلنگ پر ان مسئیبتوں کا سامنا ہم کو دن بہ دن کرنا پڑتا ہے تو ان مسئیبتوں کو کیسے دور کیا جائے اس پر وشیر کر کے دھیان دینے کے کوشش کرنا چاہیے آنے والے سمیے میں جو پرماری وہ اسے باہر کے دفتر ہے وہاں پر تو جاہی چکے ہیں منسٹر بلکہ آنے والے سمیے میں جتنے بھی علاقاؤں میں ہے تو علاقہ علاقہ کے حساب سے منسٹر لالینی گوپال جو سپورٹ این یو ساکھ کی ہے تو وہاں پر بھی وے جائے گی اور انیک علاقہ کے اندر آف دیلنگ میں وے جا کر کے اور دیکھے گی کہ وہاں پر کیسے کام ہو رہی ہے اور کام کے علاوہ کونسی ایسی مسئیبتیں ہیں جس پر جتنا جلد ہو سکے کام کرنا چاہیے آج کے لیے پری روستو راشتری سوچنا سنستان یعنی نچوناو انفرماسی انسٹیٹیوٹ کے طرف سے یہ وشیس پروگرام سچائی پیش کیا گیا ہے یہی آشا ہے کہ آپ نے ہماری جانکاری کو دیکھیں سنیں اور سمجھنے کی کوشش کیے ہیں ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو ہم کہنا چاہتے ہیں دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور آپ سب کو میرا پیار بھرا نمسکار ہو اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور نمسکار